ملھایا کچھ نکلا کچھ ہاں لیکن مجھے نہیں کرنی بھائی بی بی بھائی آن لائن پسند کروں گا بھائی ہماری بیگم ہی کرتی ہے جو بھی کرتی ہے مجھے آپ کوئی جنگ لڑکے ہیں تو گوپلے بڑھنے اچھا لگتا ہے آن لائن میں مسئلہ یہ ہوتا ہے عمومان کے دکھاتے کچھیں بتاتے کچھیں دیتے کچھیں آن لائن کا ایکسپیرینس میں اچھا ہے اور اس کی بھی خوبصورتی الگ ہے اس سے ویڈر فیزیکل شاپنگ آپ خود دیکھے تصالی کر کے لئے ہیں لابتہ ٹی وی میں خوش آمدید میں ہوں محمد صلاح الدین عید کی آمد آمد ہے بازاروں میں رش بڑھ گیا ہے ہم آگئے ہیں تارک روڈ یہ معلوم کرنے کے لئے کہ آن لائن شاپنگ کو لوگ زیادہ ترجیح دیتے ہیں یا فیزیکل شاپنگ کو اور آن لائن شاپنگ نے دکانداروں کے کاروبار کے اوپر کتنے اثر انداز ہوئے ہیں تو آئیں معلوم کرتے ہیں عوام سے کہ ان کی نظر میں آن لائن شاپنگ کرنا زیادہ آسان ہے اور زیادہ کنوینینٹ ہے یا فیزیکل شاپنگ کرنا تو اس عید کے اوپر آن لائن شاپنگ اور فیزیکل شاپنگ کا مقابلہ کرا کے دیکھتے ہیں مجھتے ہیں چیزیں تو آہر پاٹ آبا تو ابھی آپ خود بھی آئے میں یہاں شاپنگ کرنے تو وہ زیادہ مزہ کیسے آتا ہے آن لائن میں آتا ہے آن لائن میں آتا ہے اچھا تو یہ کچھ آن لائن کے اندر آپ مطلب ڈسکاؤنٹ زیادہ ملتے ہیں یا فیسیکل میں زیادہ ملتے ہیں وہ تو بارگنی کرتے ہیں جب آپ میں ڈسکرس ہوتی ہیں تو زیادہ ملتے ہیں بیجھتے ہیں مگاتے نہیں تو آپ نے آن لائن کیا کیا ہوئے تو کیسے بیجھتے ہو آپ بیجھتے ہیں ڈیٹس ہو گئے کہ بس تو فوڈ بانڈا سے بیجھتے ہو یا فوڈ بانڈا بھی ہے رائیڈر بھی ہے نہیں کر لیتے ہیں اس طرح آ رہے ہیں ہم لوگوں گا تو یہ بچوں کے کپڑے بپڑے لینے کے لیے مگر بہت مہنگے رہے ہیں لیکن آن لائن بھی لوگوں کا روزان بڑھ گیا ہے نا لوگ ایپ سے مانگا لیتے ہیں وہ نہیں مانگواتے ہیں نہیں نہیں وہ ہم نہیں مانگواتے ہیں ہمیں ہمیں کرتے ہیں فیسیکل ہی کرتے ہیں کہ آن لائن میں چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آئے گی تو اس پر ٹرس زرہ کم ہوتا ہے مرحب سے میرا تو کم ہے ہمیں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں یہاں پہ آکے یہاں پہ آکے مطلب یہ رش بھی ہوتا ہے اور بارگیننگ بھی کرنی پڑتی ہے وہاں پہ تو پیکس پرائز ملتے ہیں لیکن یہاں پڑے کا پہ سامنے ہوتی ہے کامسرم ایٹلیس آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ لے کے آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ تو ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کیا ہے اور ملے گا کیا تو یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے میرا ایکسپیرینس نہیں اس کے بارے میں جاتا ہے میں نے نکھیا مجھے نہیں سمجھے کیونے ہی کل کیونے ہونلائن میں تو زیادہ آسانی ہے ہونلائن میں مسئلہ یہ ہوتا ہے ہونلائن کے دکھاتے کچھیں بتاتے کچھیں دیتے کچھیں حالکہ میرا بزنس میں ہونلائن ہے والپے پر انٹریئے ڈیزائنروں کو ہیں لیکن میں ہونلائن نہیں کرتا ہوں میری شاپ ہے بکایدہ شاپیٹس لیکن اس میں بہت بڑے 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 برینڈز بھی آگئے ہیں تو وہ تو اپنی برینڈ کو محبوظ رکھنے کے لیے اچھا مال ہی دیتے ہوں کون اونلائن کے اوپر نہیں سب بہت کم ہے تقریباً سات اٹھ دفتوں میں دھوکہ کھا چکا ہوں باتاتے کچھ ہیں باتاتے کچھ ہیں لیکن فیزیکل کے اندر بھی پیٹرول آپ خرچ کر کے اور رش میں آتا ہوں ہونلائن دو ہو جاتا ہے تسر لی بخش ہو کے ایک چیز دیتا اپنی چیز بھی چیک کر لیتا پیپیمنٹ بھی کرتے تھا وہ تو لا کے سر پر رکھ دیتے ہیں کہ آپ پیسے دو تو میں آپ کا پیکٹ آپ کو آت میں دوں گا ایسا ہی ہے نا لیکن اگر ہم سٹیٹ بینک کے فگرز دیکھیں تو آنلائن شاپنگ بہت بڑھ رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی چلتا ہے مجھے ہی ایسا آپ کو پسند ہی آیا جاتا ہے ہوتا ہے ڈسکون مل جاتا آپ کے گھر پر آجاتی ہے بات گمنا ہوتا ہے ہماری بیگم ہی کرتی ہے جو بھی کرتی ہم تو بھائی ہیں جو بات چلیں گے آپ کا آنلائن کے ایکسپیرینس کائسا رہا آنلائن کا ایکسپیرینس بھی اچھا ہے اور اس کی بھی خصورتی الگ ہے زیادہ تو وہاں پہ تو یہ ہے بہت زیادہ اچھا ہے آنلائن پہ اچھے لگتی ہے اور فیسیکل بھی اچھے لگتی ہے لیکن QUE فیسیکل پسند کرتے ہیں آنلائن کوя Action بہت سہولد ہے آپ کو آنا نہیں پڑتا اسی لئے ہم فیسیکل کوشیش کرتے ہیں اگر آپ بلینڈ چیزیں مانگائیں تو بھی فراود ہونے کے چانسز ہمیشہ رہتے ہیں چانسز تو ہمیشہ رہتے ہیں کہ دلیوری پارٹنر سے ہوتے ہیں یا پھر رائیڈر سے ہوتے ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا اور پھر ایک تو ٹائم بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے اس سے بہتر فیضیکل شاپنگ آپ خود دیکھے تسلی کر کے لئے لیں لیکن اس کے اندر پھر ساتھ ساتھ یہ ٹریفک جیم پیٹرال لیکن وہ دلیوری چارجز بھی تو لگتے ہیں نا تو دلیوری چارجز کے اکویلنٹ ہو جاتا ہے فسیکلی اوویسلی لیکن آن لائن میں سہولیت زیادہ ہے نا ہاں ہے تو لیکن وہی ابھی ٹرس اشیوز ہیں یہاں پہ تھوڑے سے بگرز اوپ ڈی سکمز ان آل اس واجاتا ہے تو آن لائن کے یہ در یہاں بھی تو ٹریفک اور پیٹرال خرچ ہوتا ہے سارا لیکن مجھے نہیں کرنی بھائی بھی بھی بھائی فسیکل اچھا لگتا ہے کبھی کبھار بندہ آ جاتا ہے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ بڑا اچھا لگتا ہے زبردست لیکن آن لائن میں سہولت ہے تو زیادہ ہے نا اس میں تو ہے آن لائن میں سہولت ہے مگر وہ مزا نہیں ہے نا جیسے بچوں کے ساتھ بندہ آئیں جو آئے کرتا ہے یہ شوپنگ کر لیتا ہے بندہ خود پہلے آن لائن ہی بیچتا تھا اب آن لائن میں بہت اس قیم ہے جو چیز مانگا وہ دکھاتا ہے بیچتے کچھ اور یہ بس یہ ہی ہے نہیں لیکن ابھی تو بہت بڑے 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 برینڈز آنے مین کرنی ہے تو دراز سے کرو وہ بھی دیکھ کرو دراز والے تو اب ریٹرین ہو جاتے ہیں سیون ڈیز میں باقی تو فروڈ ہی ہے جو بڑے 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 برینڈز آنے یہ انسٹال سے پیج ان کے جو ہے وہ صحیح ہے یہ لینے چاہیے باقی تو اب تو تیلگی کے بھی آسر لہتے ہیں چلیں دائیڈا سو میں والٹا والٹا دے رہے ہیں وہ ساڑے سانس ہو گئی ہے سارا ایسا ہی ہے نہیں لیکن یہ تو چلیں وہ چیزیں ہو گئی گروسری آئٹمز ہو گئی لیکن یہ جو آپ شاپنگ کرنے آئے ہیں ایک چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے آپ چیک کر کے لے سکتے ہیں آپ کون سا چاہیے ہو لیکن یہاں پر ٹریفک جام اور پیٹرول یہ تو رانہ کہنا ضروری ہے ہم نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے ایک مہینہ تو ابھی مہنگاڑے تو حکومت نے اتنی کرتی ہے ابھی تو کچھ یہاں بنا ہے کچھ تو ملیں اونلین ہی پسند کروں گا اچھا لیکن یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اونلین میں بڑھارے فراؤڈ بھی ہو جاتے ہیں وہ تو ہر بند اپنی ایک سوچ ہے اور سب ایک جیسے نہیں ہوتا ہر بند اپنی سوچ کے مطابق چلتے ہیں جس کے فراؤڈ ہوئے تو یہ ہی کہیں گے مگر ہمارے ساتھ آپ تک ایسا نہیں ہوا ہم اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے آج ابھی جو آئے ہوئے ہیں وہ بیوی بچوں کی فرمائش پر آئے ہوئے ہیں ہم بالکل بچوں کی فرمائش پر آئے ہوئے ہیں اور میں اونلین ہی خریداری کرنا ہے ہم بچوں کی فرمائش پر آئے ہوئے ہیں بہت سارے برینڈز آگئے ہیں لیکن صحیح نکلتے ہیں نہیں کبھی کوئی چیز غلط نکل جاتی ہے لیکن ابھی تو دراز سے لوگ کر رہے ہیں جو بڑے بڑے برینڈز ہیں کبھی کوئی چیزیں لیکن یہ مانگایا کچھ نکلا کچھ لیکن یہاں بیانے میں جو پیٹرول خرچ ہوتا ہے جو خواری ہوتی ہے اس کا ہوتی ہے لیکن کم سے آپ نے چیز اپنی پسند بھی تو لے لیتے ہیں اپنے مرزی پسند چیزیں لیتے ہیں لیکن اونلین تو ابھی بڑی پاپولر ہو گیا لوگ کرتے ہیں پاکستان میں دو نمری چلتی ہے اگر اونلین میں پتن چلتا ہے سورچکی رسکل ہوتے ہو belong آی ét لیکن بڑی آ یہ لیکن فارسل گئر میں کچھ کہ اللہ آڈر کی اس لئے بار و بڑے برینڈس لیکن ہاں بڑے برانچ کا ہو تو بلکل اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں لیکن جو دیکھ کر چیک کر لینے میں وہ باتیں وہ سیڈیسفیکشن ہوتی نہیں ہونلائن ناظرین یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ فیزیکل کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو یہاں پہ لوگوں نے کہا کہ ایک تو آن لائن کے اندر جو ہے وہ فراود کے چانسز ہیں اور فیزیکل کے اندر دیکھ کے چیز لینے کا اپنا مزا ہے بہت سارے لوگ اپنی خاندان کے ساتھ آئیں فیملی کے ساتھ آئیں وہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ وہ اس کو محسوس کرتے ہیں تو اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ آن لائن بزنس کرنے والوں کے لیے کہ وہ اپنی کریڈبلیٹی کو بڑھائیں تاکہ یہاں پہ جو بھی لوگ آن لائن پر چھوپنگ کرنے سے ہزیٹیٹ ہو رہے ہیں اس کو وہ ختم ہو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا سروے پسند آیا ہوگا اور آپ اس کے اوپر کمنٹس بھی کریں گے اور آپ بھی ہمیں بتائیں کہ آپ آن لائن چھوپنگ کو پسند کرتے ہیں یا فیزیکل چھوپنگ کو Thank you very much